السلام علیکم بحمت اللہ و برداتو میرے تمام آئیں کن میں آپ لوگوں سے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس دین کی یہ باتیں ہیں جو یوٹیوب کا میں سن رہا ہوں تو کیا واقعی یہ دین ہے یا واقعی جو جتنے بڑے بڑے بیانات کر رہے ہوئے ایمان والے ہیں بلہر کوئی بھی دھرم کی میں کوئی دھرم سے تعلقات نہیں ہیں وہ لوگ اپنے اپنی جگہ اپنا اپنے ایمان لے کے چھڑ رہے ہیں ہندو ہوں وہ اپنا ایمان لے کے چر رہے ہیں ہندو میں جارے پوزہ کر رہے ہیں مسلم ہیں نزید کو جارے نماز کر رہے ہیں ہج کو جارے ہج کر رہے ہیں کلچن ہیں وہ اپنے جارے چرچ کو وہ اپنا پورا کر رہے ہیں سیکھ ہیں اپنے گروہ دولوں کو جارے ہیں سب کا ایمان اپنے ایمان جارے ہیں میں بس یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو جو کچھ کتابیں پڑھ لیئے ہیں تو وہ آپ ایمان اور ایمانداری سے لوگوں تک بڑھائی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صحیح بات بتانا امانت ہے اس پر خیانت کرنا جھوٹ ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں میں یہ چیزیں ہیدر آباد میں دیکھ رہا ہوں اسے کافی جو اسلام کے نام پر خود کے جیب گرم کر رہے ہیں یا پھر لوگوں میں نام بڑھانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بڑھ رہے ہیں کسی ایک کی برائی کر دے رہے ہیں انہیں فلاں کر دیا انہیں جھوٹ بڑھ دیا انہیں یہ درم کرنی ہے انہیں بازوالہ بڑھ رہے ہیں اور یہ رد پر ادھر آگو جا کے سجدہ کر رہے ہوئے ہیں بھائی اسے ہمارے پر باتیں ہیں کہاں پر ہے یہ سب چیزیں بیان کرنا آپ کو آپ کو صرف اتنا ہی حق دیا گیا ہوا ہے قرآن اور حدیث سے اور روایتوں سے جو بیانات ہیں وہ حقوال آگے بڑھ رہی ہیں آپ اتنے سارے مجلس پر تھے اور کئی بیانات تھے آپ لوگوں کے کہاں پر دین اور اسلام کی بات ہیں کوئی سے ہو گیا آپ فرمائے ہوئے ہیں سرکار اوزہ دستگری سے لے لے کے آج ہمارے خود کے پیڑ تک کوئی سے بات ہی نہیں ہے ہے کہیں پر یہ تو یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ اگر تھوڑا بھی ایمان آپ لوگوں گھنگر بچے وہاں ہیں یا سلسلے سے ہو یا اگر صرف قرآن سے وہاں بھی ہو میں کوئی کسی کو دن کو دن کو ساہا یہ تقلیف دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر میں غلق بول رہا ہوں تو آپ سب سے نماغی بھی چاہتے ہیں اس بات کے بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی ہزاروں فلور سے لاکھوں فین ہیں آپ کے ایک الفاظ ایک نہیں ہے یہ سب کے اثر کری جاتی ہے آپ وہ چیز پر میں دے نظر رکھتے ہوئے بات کری میں رکھی ہے اس کو کیا میں یہ بات بور رہا ہوں دل پر حاضر لو میں یہ بات تر رہا ہوں یہ کیا صحیح ہے میرے لوگ میرا رب جاننے والا ہے چیز اللہ جاننے والا ہے یا میں یہ بول رہا ہوں تو کیا میں صحیح ہو رہا ہوں یا غلق ہو رہا ہوں اگر میں بول دوں تو کس پیجاری یہ بات یہ ہے آپ لوگوں کی چھوٹے مٹے باتوں پر انہیں ایسا بول دیا انہیں ایسا بول دیا ایسے میرا بھائی آپ لوگ کب تک کریں گے کب تک لڑیں گے اس طرح سے لڑنے میں جو اللہ کے ولی کہہ لارے جو اللہ کے ولی اپنے مزارہ مزارہ آرام پر مارے وہ لوگوں کو بھی آپ ٹھہرا دے رہے زمیدہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے عدیث میں ہے نہ افوال میں ہے نہ روایت میں ہے نہ کوئی وحی فرمائے ہوئے ایسے بات ہیں کیوں لڑ دے رہے لڑنے کا مقصد کیا ہے آپ لوگ لڑو لیکن تب جب آپ جو صحیح حق بات بتھائیں گے قرآن اور عدیث سے جو نہیں مان رہا تب لڑو آپ بیانات میں کیوں لڑ رہے ایک دوسرے کو نام کیوں رکھ جے رہے اپنے چیزیں مت کرو میرے بھائی اپنی اپنی جگہ ارائیت پہ آجو اپنے چیزیں بھی مان سے وجو اپنے واسطہ بودھ اللہ اللہ سے دعا مانگ لو سوڑی دھرم کے لوگوں کو بھرو اپنے اپنے پولیٹس چلا لے ہیں کوئی اسلام اور دین دھرم کی بات نہیں کر رہا ہے ہیں کچھ لوگ وہ بتا رہے لیکن وہ لوگ کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے وہ لوگ بدناہ ہو رہے کچھ لوگ ہیں جو صحیح بات بھی بتاتے سی وائے روایت کے کوئی بات پیش نہیں کرتے حدیث کے علاوہ کوئی بات بیان نہیں کرتے آپ لوگ گھروں میں انہیں لڑ لے گیا آگیا جو رو سے انہیں بچوں سے لگ لے گیا آگیا انہیں منا سے کر لے گیا آگیا انہیں بچی بھولے لے گیا بھاگ گیا یہ پہو سدھ رمی ہے بھائی میں دے یہاں پر یہ بات ہے کیوں ایسا کرتے آپ آپ لوگاں یہ سوچو پہلے میری ایک انپاس پہ کتنے جنے بھٹکنے آگیا بھائی کسی کو ہدایت پہ نہیں لے سکتے آپ لوگ تو گمراہ بھی مت کرو کسی کو اگر گمراہ ہی کرنا ہے تو فیرون کا کام ہے آپ اس کے ذات میں سے ہے کہ نام تو یہ لے رہے اولیاء اللہ کا لے رہے رسول کا لے رہے اللہ اللہ کا رسول کا لے رہے پھر پلٹ کیا ولی کا نام لے رہے غریب نواز کا لے رہے سب کے نام لے رہے کیا وہ لوگ یہ بیان کریں وہ لوگ تو اسے چیز میں بیان نہیں کریں یہ جتنے بھی آپ بتا رہیے گرون کے کام ہے گرون کا کام اور گرون کی عمرت پیرہ پر آپ چھلنا چاہ رہے تو کریے میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بس اپنے آپ سے یہ سوال کرو جو میں بول رہا ہوں وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ تمہارے اللہ عطمہ کو جاننے والا تمہارا روگ ہے اپنے آپ سے سچ بولنا سکھ جاؤں میرے بھائی کب تک ایسا کریں گے دوسروں کے لئے لڑیں گے پھر خود سے سہیں گلو سچ بات کرو سچ بات کر کے اس کے بعد آگے بڑھو غزر اندستگری بھی اپلے جب تک تم خود نہ عمل کریں دوسرے کو مت بہ بولیں ایسے کافی چیزیں ہیں آپ کو کریے عمل کریے بتانا بھی ہے آپ لوگ کو تو قرآن ورح عدیث سے بیان کریے کوئی بات چار خلفائیں اوپر ان لوگوں کی باتیں بیان کریے واقع اچھے اور صحابی ہیں ان لوگوں کی باتیں بیان کریے سلگارت اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کریے آپ کچھ لوگوں کی طرف سے باقی کئی لوگ اپنے باتیں بتا رہے ہیں قرآن ورح عدیث کی اللہ بھی بدنام ہو رہے وہ لوگوں کے پت پر اوڑ رہے ہیں وہ لوگوں کے انگلیاں اڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو خون آگ دے دیا سمجھ میں نہیں آرہا جو کسی پہ الزام لگائے کسی کو توہمت لگائے کسی کو کچھ بولے یہ بات آپ بلیں گے کہ ابھی میں آپ لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہے جانے گمراہ رہے پھلے آپ کو بھی ہمار کو بھی اور ہدایت کا موقع مل رہا آپ بھی طلب کر لو اپنے دین پہ آجو اپنے دھرم پہ آجو جو رب آپ کو مانتا ماننے دو پھر مسجد کو جاتا پھر مسجد کو جانتا پھر مندر کو جاتا جانے دو پھر مسجد کو جاتا کوئی کرچہ میں چرچ کو جاتا سو ابھی اپنی جگہ جاتا آپ لوگوں کیوں ایسے کرنا یا تو منواؤنا کو اگر منواؤ رہے تو صحیح بات سے منواؤں مانا بس اتنے ہی کہنا ہے آپ سے باقی آپ کی مرضی اگر یہ ویڈیو پہ اگر کوئی لوگ کچھ اور بیان کرنا چاہ رہے اگر اس کو لے لے گئے تو غلط بات اگر کریں گے تو میں تو اتنا ہی سمجھوں گا میں خود بھی سمجھوں گا لوگوں کو بھی یہ سمجھوں گا کہ یہ بات کو یہ غلط بات بنا کے انہیں پیش کر رہا ٹھیک ہے میرے بھائے السلام علیکم